جہانیہ میں صحت کے حوالے سے حکومتی داموں کی کلے ہی کھل گئی تحصیل ایک کورٹر اسبتال میں اوپی ڈی ایوننگ شفٹ کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اوپی ڈی ایوننگ شفٹ میں کیوں بند کی گئی تفضیلہ جانتے ہیں ماجد اسلم سے جی ماجد آگاہ کیجئے گا جی بالکل جہانیہ میں دسمبر 2017 میں اوپی ڈی ایوننگ شفٹ کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ شہریوں کو جو صحت کے سہولیات ہیں وہ بروقت مجیسر آسکے مگر ایک سال کے بعد آج اوپی ڈی ایوننگ شفٹ جو تھی اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کے بند کرنے کی کیا وجوہات ہیں یہ جانے کے لیے میرے ساتھ ایم ایس ہسپیٹل ڈاکٹر عمر لوری موجود ہیں ہم ان سے بات کر کے جانیں گے کہ اوپی ڈی ایوننگ شفٹ کو کیوں بند کر دیا گیا ہے اور اس سے جو امریزوں کو مسائل ہیں ان کا کس طرح سے آپ حل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس یہاں ایک سال سے کموبش ایک سال سے ایوننگ اوپی ٹی چل رہی تھی اور یہ جو حالی میں ہم نے اس کو جو ڈاکٹر کو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے جو اب نئی اپائنمنٹ ہوئی ہے تو اس میں سے سات ڈاکٹر دوسرے ازلا میں چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈاکٹروں کا شدید بہران ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم نے حل تو یہ نکالا کہ ان مریضوں کو جو ایوننگ میں یہاں آتے تھے ہوتا ان کو ایمرجنسی میں ہم نے بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر جو موجود ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ ان کو انٹرٹین کر لیتے ہیں لیکن ہم جو الیدہ ڈاکٹر بٹھا کر ایوننگ اوپی ڈی چلا رہے تھے وہ ڈاکٹروں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ہم فی الحال آرزی طور پر نہیں چلا سکے اور جیسے ہی ہمیں نئے ڈاکٹر اویلیبل ہوں گے ہم دوبارہ اس کو بحال کر دیں گے جی منکل آپ سن رہے تھے اوپی ڈی بند کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے سات ڈاکٹرز کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور ان کی جگہ تائیناتی نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جو اوپی ڈی ایوننگ شیفٹ ہے اس کو آزی طور پر بند کرنا پڑا ہے یہاں پر جو ڈاکٹرز اگر تائینات کر دیے جائیں تو دوبارہ سے اوپی ڈی ایوننگ شیفٹ کا آغاز کیا جا سکتا ہے جس سے جو شہری ہیں ان کو بروقت طبی سہولیت میں یسر ہوں گی